اسلامی ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسینسرڈ میں آج آپ کو ہم سب سے دلچسپ خبر دیں گے جو موزید چیز جسیم مرتب بندیال صاحب کو آج صدر عارف علوی نے جھٹکا دیا ہے اور یہ جھٹکا براستہ ایوان صدر اٹراندی جنرل منصور عثمان اوان صاحب نے دیا کمرہ دادت میں جس کے بعد اتنا بڑا جھٹکا تھا کہ موزید چیز جسیم مرتب بندیال صاحب کے سربلاہی میں قائم تین رکنی بنچ کو سماعت موخر کرنی پڑی اور اس سماعت کو موخر کرتے ہوئے لیکن انہوں نے کچھ دلچسپ باتیں کی وہ بتائیں گے اور اس کا جو اب یہ کہانی چلی کیا ہے اس پر ہم آہ ہمارے ساتھ سینئر اور باخبر صحافی حسن ایوب بھی موجود ہیں آہ امران وسیب بھی موجود ہیں اپنا یوٹیوب چینل بھی رکھتے ہیں اور بڑی دلچسپ خبریں لے کے آتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کو وہ بھی کور کرتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے اصل میں تو ہم آپ کو بریفلی بتا دیں کہ آج اٹرانی جنرل منصور عثمان عوان صاحب نے جو ہی سماعت شروع ہونے لگی تو ویسے تو الیکشن کا کیس تھا اس میں الیکشن کمیشن کا وکیل سجیل سواتی صاحب نے درائل دینے تھے لیکن سجیل سواتی صاحب سے پہلے اٹرانی جنرل منصور عثمان عوان روسترم پڑا کر کھڑے ہو گئے جس پر بنچ نے تھوڑا حیرت کا اظہار کیا کہ آپ کیوں کھڑے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتائیں چاہتا ہوں کہ آج ہی ہمیں یہ ابھی محصول ہوا ہے صدر عارف علوی نے جو سپریم کورٹ ججمنٹ ریویو اینڈ آرڈر بل ہے اس پر دستقیت کر دیں گے ہیں اور اس کے تحت اب آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے جو سپریم کورٹ جو سو موٹو کوٹس لیتا ہے اس کے جو فیصلے ہوں گے ان کے خلاف اپیل کا رائٹ مل گیا ہے اور اس اپیل میں بھی سپریم کورٹ کو لارجر بنچ بنانا پڑے گا یعنی کہ اگر یہ تین رکنی بنچ ہے ابھی تو اس کے آرڈر کے اگنس اگر اپیل آئے گی تو وہ کم از کم پانچ رکنی بنچ سنے گا اور اس میں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے صرف جو تلور کا کیس تھا اس میں ہوا تھا کہ جب سپریم کورٹ نے تلور کے لیے پرمنٹ جاری کرنے کو غیر قانونی قرار دیا تھا جو ہم ارب شردادوں کو جاری کرتے تھے تو اس کے خلاف جب حکومت نے ریویو فائل کیا تو اس وقت کے چیزے سے ساکم نصار نے ایک لارجر بنچ بنا کے اس فیصلے کو اڑا کے تو حکومت کو ریلیف دیا تھا تو اب اس وفاقی حکومت نے ایک ایسا بل بنا دیا ہے کہ وہ تلور والی جو پریکٹس تھی اب ہر ون ایٹی فور تھری کے جو ججمنٹ آئے گی اس کے اگینسٹ یہ کی جائے گی اور اب لارجر بنچ سنے گا لیکن اس میں ایک اور جو دلچسپ پہلی ہوئے ہیں وہ ہم ابھی ان دونوں سے پوچھیں گے کہ کیا اب اس کے تحت سابق وزرازم نواز شریف اور جو آہ جہانگیر ترین ہیں ان کو بھی کیا اپنی جو آہ لائف ٹائم ڈس کوالیفکیشنز ہیں اس کے خلاف اپیل کا حق مل گیا ہے تو یہ بڑا دلچسپ ہوا لیکن یہ آہ حسن آپ ذرا بتائیے گا یہ جو آہ پاس ہو گیا ٹھیک ہے سب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور یہ چیف چسس عمر تھا بندیال صاحب کی باڈی لینگوی سے بھی لگ رہا تھا کہ جب آہ اکرانی جنرل آہ منصور عثمان عوان صاحب نے بتایا کہ صدر نے سائن کر دیا تو ان کے موہ سے بیکھتا ہے اور نکلا very interesting یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہے اچھا دستکت کر دی اور اس کے ترو آوٹ تو جب بریف سی ہیئرنگ تھی اس میں تینوں ججز مسکراتے رہے بار بار ہستے رہے جیسے وہ لافٹر تھرپی نہیں خود کو دے رہے کہ اچھا یہ ہو گیا یہ ہو گیا پریشان ہو گئی تھی ہاں وہ ہی نا یہ وہ پریشانی کو چھپانے کے لیے نا وہ لافٹر تھرپی کر رہے تھے تو یہ کیا ریف الوی صاحب نے مطلب انہوں نے یہ عمران خان صاحب کی مطلب انہوں نے یہاں کیا ہے یا وہ چیز نسل مرتب بنیال تین کیا ہے میرے خال کے مطابق سرپرائز ملا ہے ججز کو تو بہت بڑا سرپرائز ملا ہے شوق لگا ہے بلکہ سٹ بیک ہے سٹ بیک بھی ہے شوق بھی ہے ان کے لیے سرپرائز بھی ہے تاجب مطلب جیپ سے ان کی قیفیت ہوگی ایک ساتھ ہی نا جب ان کے علمیں یہ آیا کہ یہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ صدر نے چھبیس تاریخ کو اس کی منظوری تے دی تھی یہ یعنی بل جو ہے یہ آج یا کل نہیں ہوا یہ ٹوانٹی سکس کو انہوں نے منظور کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا نوٹفیکشن نکل آیا نوٹفیکشن کے بعد دیکھیں آپ اس میں آپ نے جو انٹرو میں بات کی نا کہ اس سے فائدہ کیا سابق وزرزم نواز شریف کو جو ہے ان کی تاہیات ناہلی ختم ہوگی یہ جانگیر ترین صاحب کی ہوگی لیکن میرے خیال کے مطابق جو ہے ہو سکتا ہے کہ پریزمین صاحب کے مائن میں ہو کیونکہ کراچی سے ان کا تعلق ہے تو نسلہ ٹاور بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کے خلاف بھی ایک فیصلہ موجود ہے جس میں جو تھرڈ پارٹری انٹرسٹ ہے وہ بڑا کمپرومائز ہوا ہو ہے آپ دیکھیں وہ بیلڈر نے ذاتی کی نہیں کی سندھ بیلڈنگ کنٹرول نے کام کیا نہیں کیا تو ایک بڑی دادات میں لوگ جو ہیں وہاں سے اس سے متاثر ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں جو وہاں پر رہتے ہیں اب اللہ نہ کرے کہ اس پر بھی کہیں سو موٹوں نہ لے لے سپریم کورٹ اور پھر اس کے جو نوٹفیکشن ہے اس کو سیسپنڈ نہ کر دے جیسے انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایٹ کو کیا ہے کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ نامناسب تھا اس پر بھی انہوں نے آج اس کا بھی ذکر کیا چیف جسٹس مردہ بندیال نے کہ جی اس سے جو ہے وہ چیف جسٹس کے جو ایڈبیسٹیٹیو اختیار ہے وہ کمپرومائز ہوا ہے حالانکہ اور عدلیہ کی آزادی پر جو ہے نا وہ ہو گئے بھئی عدلہ کی آزادی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری وہیں پر قائم ہے جوڈیشری نے ہی چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے وہ دو ججز انہوں نے شامل کر دیئے تھے وان ایٹی فور تھری کے حوالے سے جو مقدمات کی سماعت کے لیے صرف وان ایٹی فور تھری اور اس خود نوٹس کے اختیار ہے باقی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی صرف بنچ کونسٹیوشن ہے اور اس کی کیس کی فکسیشن ہے کہ کون سا بنچ لگے گا سو موٹو لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے اور اگر سو موٹو لے سکتے ہیں تو پھر کون سا بنچ سنے گا اس میں دو ججز کا جو ہے وہ اور اس سپریم کورٹ کے دو سینئر ججز ڈال جیسے سندارتاری مسعود کوئی حکومت نے اپنے سنیٹر جیسے ایم این ایس نہیں ڈال جیسے کہ وہ بنچ بنائیں گے تو بات یہ ہے کہ اتنا نیرو مائنڈ ہو کر ہماری جوڈشری نے فیصلہ دیا ہے جس سے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بروڈر پکچر کو اگنور کر دیا مکمل طور پر تو ابھی جو حالات جس طرف بڑھے ہیں میں نے جیسے پہلے بھی بات کیا ہے کہ چیف جسٹس کی خواہش یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ٹرپ کیا جائے یہ اپنی مائنڈ گیمز جو ہے نا وہ لیئرز کے اندر کھیلتے ہیں اور ان گیمز کے اندر جو ہے نا یہ ان کو پھسانے کے چکر میں ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ ایک سیلور لائن کو ایکسپلور کریں آپ جو ہے وہ بریجز ہیں وہ بیلڈ کریں یعنی حکومت کے ساتھ وہ خواہ ہیں انہوں نے یہ تاثر دیا کہ حکومت کے ساتھ وہ تعلقات بہتر کرنے کی خواہش کریں اور انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ کریں لیکن میری بات سنے سوال یہ ہے کیا حکومت دو مرتبہ دھوکہ کھانے کے بعد اگر وہ ان پر اعتماد کرتی ہے اور تیسری مرتبہ دھوکہ کھاتی ہے تو پھر اس سے احمق حکومت کونس ہے نہیں وہ آپ کی حسن بھی بات ٹھیک ہے لیکن وہ تو بات سے جانا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مومن ایک آر سے دو بار دن دستا جاتا لیکن ہماری حکومت کونسی مومنین کی ہے ہاں وہی نا مومنین میں نہیں رہی دو دفا دس ہی گئی ہے اچھا امران آپ سے میں نے پوچھتا تھا یہ جو بل تھا یہ ایسا نہیں کہتا ہے بڑی خاموشی سے حکومت نے گیم ڈال دی ٹھیک ہے یہ بل وہی پریکٹس بل کا آلٹرنیٹیو تھا صرف اس میں انہوں نے چیف جسٹس کا اختیار نہیں چھڑا بنچز کی تشکیل کا ٹھیک ہے یہ شیزا فاطمہ خواجہ صاحبہ ہیں جو خواجہ آصف ڈیفنس منسٹر کی آہ بھتیجی ہیں آہ یہ ان کا لائیوہ بل تھا آہ انہوں نے بڑا یہ سمارٹلی یا کرافٹ کیاوا بل ہے کام پریکٹس ان پروسیڈر والی ڈالا ہے لیکن صرف چیف جسٹس کو اتنا رستہ دیا کہ وہ لاردر بنچ آپ بنا لی گئے گا لیکن یہ کیا بات موزد چیف جسٹس مرتب بندیال صاحب حضم کر پائیں گے کہ یہ اپیل چلی جائے اپیل کا اختیار مل جائے دیکھیں اپنا حصد بھی یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ کام وہی کیا گیا جو سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیڈر بل والا تھا تو فرق کتنا پڑا کہ پہلے وہ پارلیمنٹ سے قانون بن کے سپریم کورٹ میں آ جانا تھا اب اس کو پارلیمنٹ سے بنا کے عوانے صدر سے منظوری لے کے اب وہ سرینہ کے راستے سے سپریم کورٹ میں آج لا کے نوٹیفیکیشن دکھا دیا گیا ہے اب یہ جو سب سے پہلے ٹرسٹ والی بات ہمارے بھائی کر رہے تھے کہ لیئرز میں کھیلتے ہیں ٹرسٹ لیورو نہیں رہا سب سے پہلے تو حیران کن یہ تھا کہ غلباً اسی جگہ پہ یہ سوچ تھی کہ صدر صاحب جو پہلے کرتے رہے کہ عمران خان صاحب گھر چلے گئے شواشی وزیراعظم بن گئے علوی صاحب نے ان سے حلف لینے سے انکار کر دیا اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے سے انکار کر دیا پھر کوئی قانون بنا کے حکومت نے بھیجا یہ نیاب کا قانون اس پہ صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے اور پھر یہ قانون بنا سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیڈر بل دوہزار تیز کے نام پہ اس پہ صدر صاحب نے دستخط نہیں کیے تو توقعات تھی کہ صدر صاحب جو ہے وہ اپنا آئینی رول نہیں ادا کریں گے صدر صاحب جو پی ٹی کے کارکون جو رانہ سناولا صاحب کہتے ہیں خاجہ آسف صاحب کہتے ہیں کہ یہ صدر نہیں یہ تو پی ٹی کے کارکون ہیں یہ ہوانے صدر میں بیٹھ کے جو ایک منصب ہے صدر کا اس کا اس کے جو ذمہ داریاں ہیں اس کی تظلیل کر رہے ہیں وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے تو ایکسپیکٹیشن تو یہی لگائے گئی تھی کہ اب کی مرتبہ بھی یہی ہوگا اور یہ سب ہونے سے پہلے کیس ریسائٹ ہو جائے لیکن ایسا ہوا نہیں جو آپ میرے ساتھ کہہ رہے تھے کہ غالباً کچھ صدر صاحب کو دکھایا گیا ہوگا صدر صاحب کو کچھ ریلائز کرایا گیا ہوگا اور پھر نو کے بعد تو صورتحال ویسے چینج ہوگی ہے بہت سارے لوگ چھوڑ گئے ہیں نہ بھی دکھایا گیا ہو ریلائز نہ بھی کرایا گیا تو میرے خیال سے بہت سارے چیزیں ہیں ویسے بھی انسان اب ریلائز کرنے لگے اچھا میں حسن کو زیادہ سے پہلے یہ ایسا نہیں لگ رہا کہ جیسے جیسے یا یہ سپریم کورٹ تو پور امید ہوگی کہ صدر اس بل کو روکے رکھیں گے پچیس دن تک اور مینوائل عزر صدیق سے ہم پیٹیشن کروا لیں گے ٹھیک ہے اب نہ وہ عزر صدیق کی پیٹیشن آئی اوپر سے صدر صاحب نے ہینڈ کر دیا تو اب پھر کیا رستہ رہ گیا ہے باقی اچھا عزر صدیق کا اپنے نام ملے لیا وہ آپ کو پتا ان کی ایک تنظیم بھی ہے جولیشل ایکٹیوزم کے حوالے سے بنیادی حقوقی انفورسمنٹ کے لیے وہ تنظیم کام کرتی اور کرپشن کے خلاف کام کرتی ہے اور پھر معذرت کے ساتھ ہمارے دوست بھی ہیں گف شب بھی ہوتی ہے عزر صدیق صدیق کے ساتھ اور وہ ملک ریاض کے وکیل بھی ہیں پاکستان کے سب سے بڑے قبضہ محفیہ سب سے بڑے چور کے وکیل ہیں لیکن ملک ریاض کے وکیل بھی ہیں لیکن کرپشن کے خلاف ان کی قانونی اور آئینی جدو جہد بھی ہم ان کے ساتھ یہ مزاگ کرتے رہتے ہیں لائٹر نوٹ میں اب یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا اپنے یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے بھائی بھی بات کر رہے تھے دیکھیں اعتماد جو آنا ہے نا اس کے لیے پہلے آپ کو خود پہلا قدم اٹھانا پڑے گا آپ اگر یہ کہیں کہ اور یہ انفارچنیٹ ہے یہ میرے قلب ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ سپریم بات نہیں ہے یہ سوچنے کی بات ہے اس پر کوئی غصہ کرنے کی بات نہیں سوچنے کی بات ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا منصب ہو اور اس کے ساتھ جو دھڑا ہو اس کے اندر بھی آنے والے فیچر کے دو چیزیسے ہوں لیکن حکومت ایک ستون لیاست کا اس میں مکننہ بھی ہے بلکہ دو ستون ہیں مکننہ بھی ہے اس میں اگزیکٹیو بھی ہے وہ ان ججز پہ اعتماد کرنے کے لئے تیار نے آخر کیا وجہ بنی سوچنے کی بات ہے کہ نہیں تو اگر آپ نے بریج کرنا ہے آپ اٹرونی جنرل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے درخواست کر رہے ہیں منتقر درخواست کر رہے ہیں کہ جناب آپ یہ کوئی بریج بیلڈ کر رہیں اب 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 یار وہ جو بھی ہے وہ لیرز میں کھیلیں جو کچھ بھی ہے اس کے یار جو کچھ بھی ہے ہم تو بڑے مناسب اصفات کے ساتھ ایک فیکٹ عدالت اپنے ناظرین کے سامنے پہنچا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ پھر آپ کی طرف سے ہونی چاہیے اچھا آپ ایسا کریں نا اس طرح کے کیسز میں جو اتنے کیسز پڑے ہیں اس میں کریں جسس قاضی فائصہ ساکو شامل دوسرے دھڑے کے میجورٹی ججز کو بٹھائیں تاکہ باقی لوگوں کے پاس یہ میسج آئے کہ اب برابری کے سطح کے اوپر آرٹیکل پچیس کیا کہتا ہے اصل بھئی بتائیں آرٹیکل نو کیا کہتا ہے پاکستان کا آرٹیکل پچیس کہتا ہے برابری ہونی چاہیے امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے تو جب سپریم کورٹ کے جس سیما نے حلب اٹھا رکھا ہے کہ مساوات برابری امتیازی سلوک نہیں ہوگا تو سب سے پہلے تو اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں نا اب آرٹیکل نائن جوہ استحصال کے حوالے سے ہے استحصال یہ نہیں کہ مالی ہونا چاہیے استحصال بھی جوڈیشل نہیں آپ کر سکتے استحصال آپ سیاسی میں نہیں کر سکتے معاشی نہیں کر سکتے قانونی کانسٹوشنل نہیں کر سکتے تو یہ ساری چیزیں آپ کو خود بھی ریتھنگ کرنا پڑے گی اور پھر اس کے بعد پھر آپ کسی اور سے کہیں گے کہ آپ بریج کریں پہلے آپ میسیج تو دیں بریج کرنے والا تو بیلڈ کرنے کے لیے آپ کو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا بلکل آہ اچھا حسن ایک چیز اور جو آج سماعت میں ہوئی آہ وہ یہ تھی کہ اب مجھے یہ بڑا دلچسپ لگتا ہے کہ کیس عمران کا سن رہو ہوتے ہیں وہاں پہ حسن کے کیس کا بھی ذکر لائیں گے اور اس میں بھی پیغام رسال نہیں کریں گے کہ آپ ہاں 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 ٹھیک ہے اب وہ اس دن جسیس کازی پائی جساں نے کمیشن میں بیٹھ کے ان کے فیصلے کو دھویا ہے موزد چیزی مرتعہ بندیال کی سربلائی میں پانچ رکنی بنچ کے فیصلے کو اس اپیل میں کن کن کے کیسے آئیں گے تو اب وہ اس فیصلے کو کازی صاحب نے دھویا آج موزد چیزی مرتعہ بندیال صاحب الیکشن کے کیس میں بات رائٹ آف اپیل ملنے کیا اور وہاں پر آڈیو لیکس کمیشن بھی لیا ہے اور کہا کہ دیکھئے ایک روایت رہی ہے مہمو گیٹ سے لے کے سلیم شہزاد شہید کے کمیشن تک کہ حکومت چیز جسٹس کو خط لکھتی تھی چیز جسٹس آرڈر دیتا تھا ایک جج نامی نیٹ کرتا تھا اور اس پر کمیشن اس کے بعد حکومت نوٹفکیشن کرتی تھی آپ اس میں بھی روایت کو نہ توڑتے آپ مجھے خط لکھتے میں خود اس بینچ میں نہ بیٹھتا جو کہ مناسب نہ ہوتا جہاں ان کا شہر اپنی ساس کی آڈیو کی طرف تھا لیکن ان کا میں کوئی جج نامی نیٹ کر دیتا اب بھی وقت ہے کہ آپ ری تنگ کریں اور درست رستے سے آئیں تو کمیشن بنجھے ہم کو کمیشن کو سٹرائک ڈاؤن کرنے نہیں بیٹھے ہوئے یہ کیا وہ کر رہے تھے کیا پیغام رسانی کر رہے تھے بھائی جن وہ بات یہ کہہ رہے تھے کہ میری مزید کا مجھے ہی کہیں کہ میں بینچ مناؤں ہاں جا جو کمیشن کو جو ہے وہ میمبرز کو نومنیٹ کروں یہ اختیار آپ مجھے دیں بھائی ساس آپ کی جو ہے اس کا معاملہ ہے جسٹس مزار علی اکبر نقوی سے مطالق معاملے میں آپ نے خاموش پیغام دے چکے ہیں خود مو سے پھر آپ جو ہیں یہ توقع کرتے ہیں کہ حکومت آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہے کہ جناب آپ جو ہے وہ میمبران جو ہیں وہ دیں حالانکہ یہ ایک کنونشن ہے یہ کوئی لاؤ میں کہیں لکھاوا نہیں ہے جی تو بات یہ ہے کہ قانون کے پابند ہوتا ہے روایت کے لیے تو پھر آپ آپ کی بات کر لو نہیں آ رہا ہے تیری بات کنفلیکٹ آپ انٹریس یہ نہیں ہے کہ میں نومینے میں خود نہیں بیٹھوں گا آپ کا نومینیٹ کرنا بھی کنفلیکٹ آپ انٹریس ہے بلکل کیونکہ آپ ان میں سے ایک پہلے پروٹیکٹ کر چکے ہیں کہ میں خاموش پیغام دے رہا ہوں جی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خاموش پیغام دے رہا ہوں نا اب چیف جسس آپ کو دیکھیں یہ خواہش ہے ان کی وہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اب ان کو معلوم ہے کہ ابھی تک جو جی ایٹی تشکیل ہونی ہے اس جی ایٹی نے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب جی ایٹی سابق چیف جسس ساکب نصار کو اور ان کے بیٹے کو طلب کرے گی تو دیکھیں ہمارے آج تک جو ہے میں الزام نہیں لگا رہا لیکن جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ سورسز انفرمیشن یہی دیتے ہیں کہ جو بہت سی جگہوں کی جو ڈوریاں ہیں نا وہ پیچھے سے ساکب نصار صاحب ہیرا رہے ہوتے ہیں ان کا جو پیچھے ایک برین ہے جو ان کو کہتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو تو وہ پیچھے سے ساکب نصار صاحب ہیں جب ان کو تکلیف پہنچے گی تو پھر تکلیف کسی اور جگہ بھی پہنچے گی ٹھیک ہے تو وہ اب اس سے بچنے کا طریقہ ہے ساکب نصار صاحب لفظوں میں ان کے منٹور ہیں ساکب نصار صاحب چیف جسس مرتب بنیاد جس سکتا تھا کہ یہ لیئرز میں چلتے ہیں نا یہ لیئرز میں چلتے ہیں کہتے کچھ ہیں بیک آف مائنڈ جو ہے وہ بات اور چلتی ہوتی ہے کوئی اور ہوتا ہے تو یہ اس طریقے سے چلتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ تمام دماغ بیٹھے میں ہیں یہ لیگل مائنڈز ہیں سارے یہ تمام لیگل مائنڈز ہیں اور جن کو بلائے گا وہ بھی لیگل مائنڈ ہے وہ کہتا کہ پائی یہ کام نہ کراؤ ٹھیک ہے جب ان سے پوچھے جائے گا جی ایک بیس کیا ہے ان کے بیٹے کو بلا کے پوچھے جائے گا تو جی بھنیجے صاحب آپ بتائیں ٹھیک ہے کہ یہ ایک بیس والی کہانی کیا ہے تو وہ ٹکٹ لے کے دیا ٹھڑڑ کو آپ نے ٹکٹ بھی آپ نے لے کے دیا ٹھیک ہے ایک سو پیس ٹھیک ہے امران سے پوچھو ٹھیک ہے ٹیمپو دور دیتا یہ جو بات ہوتی ہے نا ہسا کر پورے ٹیمپو دور دیتا ہے اچھا تو وہ ان سے پوچھیں گے نا بھئی یہ ایک سو بیس جو ہے یہ کدھر ہے یہ کیا ایک سو بیس ہے تو ابھی تو آپ کے با جی نے کس بات کی محنت کی ہے ٹکٹ دلا رہے ہیں وہ کہ سیاست میں حصہ لینے جا رہے ہیں کیا وہ پیچھے سے جو ہے وہ ایکٹیف جو پولٹیکس ہے اس میں وہ آنے جا رہے ہیں خود انہوں نے ٹکٹ لینا ہے ٹکٹ بانٹ جو رہے ہیں تو وہ پھر خود بھی لیکشن لڑنے بہتر یہ تھا وہ اس قسم کی بات کر سکتے تھے نا تو بیسکلی ابھی پرابل یہ ہے کہ جو چیف جسس سمرتہ بندیال ہیں اور ان کے جو لائک مائنڈڈ ججز بیٹھے میں ہیں یہاں پہ جسس مولی بختر جسسی جازو لیسن ان کے لیے پریشانی ہے اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ حکومت کے جسس قاضی فائزہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جو ہیں یہ ان کو ٹرپ کر رہے ہیں اب حکومت جو ہے اگر اثر کے وقت اگر روزہ توڑتی ہے تو اس حکومت سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے دیکھیں ابھی یہ سپٹیمبر تک جو ہے نا یہ معاملہ انہوں نے لے کر جانا ہے میکسیمم اگر انہوں نے آرڈر دینا ہے کہ آپ الیکشن کروا دیں یا اس پر کنٹیمٹ کرنی ہے تو کنٹیمٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کریں بسم اللہ کس بات کا انظار کریں اور دوسرا یہ فوٹوز دیکھیں آپ نے جنرل آسم منیر کی اور شہدہ کی فوٹو لگی بھی ہے سپریم کورٹ کے سامنے بھی لگی بھی اور ایسا لگ رہے جنرل آسم منیر سپریم کورٹ کو دے ایک میسیج ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ جو نو مہی والا واقعہ ہے وہ زخم ہے ریاست پاکستان کو وہ زخم ہے ریاست پاکستان کو تو سہولت کاری بند کریں اور آپ کے لیے آپ اچھا نہیں ہے آپ کو کونسیکونس برداشت کرنے پڑیں گے یہ میسیج ہے یہ گوڈ ٹو سی کہنا بند کریں عمران بند کریں یہ آپ کے لیے میسیج ہے یہ شہدہ ہیں یہ شہدہ کی جو مونیمنٹس تھی ان کو آپ نے تباہ کیا ہے اور پاکستان کے لوگ اور ایون پیڈیا کے بہت سے لوگ یہ چیز برداشت نہیں کرسکے اسی وجہ سے چھوڑیں کچھ لوگوں کو میں خود جانتا ہوں مطبع اونلسٹی بتا رہا ہوں خدا کو حاضر نازل جان کے خدا کو بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انٹی سٹیٹ والا جو لیبل ہے یہ ہم نہیں لے سکتے انٹی سٹیٹ والا لیبل وہ نہیں لے سکتے وہ وہاں سے جو ہے وہ لوگ ڈر گئے ہیں تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے یار یہ تو انڈیا والا کام ہے اور ہمارا دشمن تو نہیں ہمارا ہمارے اپنی فوج ہے تو فوج کے ساتھ وہ انٹی سٹیبلشمنٹ تو کوئی لوگ ہیں لیکن انٹی سٹیٹ کوئی بھی نہیں ہے یہ بتاؤں لوگ کو اسی ویسے یہ فال ریت کی جو دیوار کی طرح گھر رہی ہے پی ٹی آئی حسن ایوب صاحب نے ایک بہت ہی اہم بات کی ہے یہ خبر ہے انہوں نے دی انہوں نے کہا کہ جو آرمی چیف کی اور شہدہ کی تصاویر لگی ہوئی ہے جس میں آرمی چیف واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں کہ ان کا چہرہ ہی سپریم کورٹ کی طرف ہے جیسے وہ چیف جس سے زمرتہ بندیال کوئی دیکھ رہے ہیں تو آہا تو حسن ایوب کا یہ کہنا ہے کہ یہ تصاویر پیغام ہے کہ آپ سہولتکاری بند کریں جو مبینہ طور پر عمران خان صاحب کی ہو رہی ہے آہ آخری جو آپ سے سوال وہ آہ حسن ایوب صاحب نے تو دے دی کبر آپ جب بتائیں کہ کیا اب جھنگیر ترین اور وہ آہ نواز شریف صاحب کو اپیل کا رائٹ ملے گا جو ان کی لائف ٹرم ڈس کولیفکشن وان ایٹی فور تھری کہتی ہوئی گیا اس قانون کے مطابق تو یہ ایک قانون جب ان فورس ہوگا ماسی میں جو فیصلے ہوئے ہیں انہیں بھی رائٹ آف اپیل اسی طریقے سے ملے گا جس طریقے سے پہلے ہیں اب اس میں ایک اور جو کنونشن کی آپ بات کر رہے تھے جو روایات کی بات کر رہے تھے حسن بھی بات یہ ہے کہ اگر ہم روایات کو دیکھیں تو کنونشن کو دیکھیں تو تری سیڈے کے فیصلے میں تو آئین بڑا واضح تھا اس میں کون سا کنونشن تھا کون سی روایت تھی کہ آپ نے اس کے چیز ڈال دیں جو اس میں لکھی نہیں گیا آٹیکل تری سیڈے کے اندر کے ووٹ آپ ڈالیں گے اور ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا اور یہ بھی ہم نے اسی کامیرہ عدالت میں بیٹھ کے اپنے گناہ گار کانوں سے سنا اور دیکھا کہ یہ کامیرہ عدالت میں کہا گیا تھا کہ یہ تو توہین ہوگی اس بندے کے ووٹ کی جو ووٹ ڈالے اور اس کا ووٹ گنتی میں شمار نہ ہوگی اس کیس کے دوران کہا گیا تھا لیکن جب فیصلہ آیا تو پھر فیصلے میں وہی چیزیں شامل کی گئی کہ ووٹ ڈالا جائے گا گنتی میں شمار نہیں ہوگا تو یہ کوئی روایت نہیں تھی کہ آپ کانسٹوشن کے اندر جو نہیں لکھا گیا اس کی ریڈنگ سے ہٹ کے کوئی نئی چیز اس میں شامل کرنے اچھا یہ بھی روایت نہیں تھی کہ آپ نے قانون کو پڑھنا تھا آئین کی قانون کی تابداری کرنی تھی آئین کھالف اٹھانا تھا تو جب نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو نون لیگ نے یہ کیا تھا کہ انہیں پالٹی کا ہیڈ بنایا تھا جو پیپل از ریپریزیڈنٹ ایکٹ ہے یہ جو بھی ایکٹ ہے سیاسی جماعت کو جو ڈیل کرتا ہے اس کا سیکشن دو سو تین دو سو بتیس بڑا واضح تھا اب کوئی بھی سیاسی جماعت بنا سکتا ہے یعنی اس قانون کے مطابق آپ نواز شریف کو پالٹی صدارت سے ہٹا نہیں سکتے تھے لیکن وہ بھی ایک نئی روایت بنی ایک نیا آپ یوں کہہ لیں کہ اس کی انٹرپٹیشن کی گئی کہ یہ کہا گیا کہ پالٹی کا صدر وہ بنے گا جس کی کوالیفیکیشن آرٹیکل باسٹرے سر اور سرے سرے کے مطابق ہوگی وہ پالٹی ہیڈ بنے گا تو آپ نے اتنے سارے وہ اس میں آرٹیکل ملا کے ایک نئی ایک کنونشن ایک نئی انٹرپٹیشن کر دی جس کے نتیجے میں یہ مجھے جس کے نتیجے میں نواز شیف صاحب کو لائف نیو کے پریزنٹ آریف ری mi ki trots تارٹ ہو پہے ہیں جو پی ٹی کی جو Education ایڈی آئی可以 جو sensor uyزسنے تینجوا فی بھائی منہ پر انہیں حملہ کر دیا جناب جنب پریزن لاڈ پر ح Economic پر تو آج پریزنٹ کی خیر نہیں ہیں یہ بتاو میں آپ کو باسپوڈ پر حضور کو ساکرον ق capac klassar صاحب اللہ معلومڈ پر چیز تنمہی کسی کو فرد نب منہ کی اس اپنے چیز نیو آشد بھئی جو مہ نے ان سے کہہ گز گئے اور جواب کنڈک جو ججز کا ہے جس کا چار ارٹیکل سیکشن بڑا واضح ہے کہ اگر آپ کے قریبی عزیز کا کوئی کیس ہے آپ وہ نہیں سن سکتے آپ اسے ریکیوز کر جائیں گے تو جب آپ کیس سن نہیں سکتے آپ اس میں بیٹھ نہیں سکتے اس کا کمیشن اگر بنتا ہے اس میں نہیں بیٹھ سکتے تو پھر کیا آپ کو یہ اختیار ہونا چاہیے ایک سوال ہے نا کہ کیا آپ پھر اگر جب آپ خود نہیں بیٹھ سکتے تو کیا آپ کو اپنا اپنے رشتدار کا کیس سننے کے لیے جج کو سیلیکٹ کرنے کا منتخب کرنے کا بھی اختیار ہونا چاہیے یہ بھی سوال ہے نا جنرل سوال ہے پھر تو کہ آپ اپنا چھڑے کا حصہ بندی چلیں گے جو آپ کے رشتدار کو بچائے اور یہ یہ بہت شکریہ حسن عیوب صاحب اور عمران وسیم صاحب دونوں سینئر صاحب جو نے سالوں سے سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں اور یہاں کے اتار چڑھاؤں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں تو آج بہت ہی دلچسپ سماعت تھی اور اب دیکھتے ہیں کہ آہ تھسڈے کو پریکٹس ان پروسیزر بل میں کیا ہوتا ہے اور وینس ڈے کو جو کمیشن کی آہ کاروائی کو سسپینڈ کیا گیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کمیشن کی طرف سے کیا آتا ہے وہ جواب جو کمیشن کی طرف سے آئے گا وہ جواب بہت دلچسپ ہوگا میں کہا دیکھیں اللہ حافظ